بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو محمد خراسانی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت نیک پارسا تھا موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے ہر مین جانے لگے تو اس نے ایک غلام کے دل میں بھی حاضری کی خواہش جوش مارنے لگی اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاضری کی اجازت طلب کی بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا تاجر نے کہا اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے غلام نے کہا بتاؤ کیا کام ہے بدبخت تاجر بولا جب روزہ رسول پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا اے اللہ کے رسول میرے آقا نے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزار ہوں اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا بظاہر تو میں نے ہاں کر دی لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے بہر حال میں قافلے کہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل لرستے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا مجھے اپنے بدبخت و گستاخ مالک کا پیغام بد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی لہٰذا میں بعض دہا اور مسجد نبی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شک ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور جس میں اتھر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی سارا ماحول مشکبار ہو گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدق اور بائیں جانب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی سبز لباس پہنا ہوا تھا آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے اقل مند شخص تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت اور روب و دب دبا اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے دست بستہ عرض کی میرے آقا مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خوشبخت انشاء اللہ عز و جل تو حج کرنے کے بعد بخیر و آفیت خوراسان واپس جائے گا جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا اللہ تعالیٰ کی رسول نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے بیزار ہے پھر فرمایا جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا مرنے سے پہلے اس کے موں سے پیپ اور خون نکلے گا کیا تو سمجھ گیا میں نے ارض کی میرے آقا میں خوب سمجھ گیا پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا پھر میں نے حج کیا اور واپس خوراسان آ گیا میرے بدبخت مالک نے دو دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی تیسرے دن پوچھنے لگا میرا پیغام پہنچایا یا نہیں میں نے کہا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا تو اس نے کہا وہاں سے کیا جواب ملا میں نے کہا اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لئے بہتر ہے کہنے لگا نہیں مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا میں نے واقعہ سنانا شروع کیا جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہے تو میری بات سن کر وہ بدبخت و نامراد قہقہ مار کر ہسنے لگا پھر اس طرح بکواس کی ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے اب ہم سکون سے رہیں گے اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا اے اللہ کے دشمن جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آئین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے موں سے پیپ اور خون بہنے لگا بلاخر زہر کی نماز سے قبل و گستاخ و نامراد بڑی زلت آمیز اور عبرتناک موت مر گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ کا انجام قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم جام منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خوراسانی نوجوان آیا تو اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے مسئلے کے متعلق سوال کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا تو ایک استدلال کرنے والے نے اس مسئلہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث پیش کی تو وہ خبیص نوجوان بولا ابو حریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے قاضی ابو طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے ابھی اپنی بات پوری ہی نہیں کی تھی کہ اتنے میں جام مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گر پڑا تو لوگ بھاگنے لگے اور وہ نوجوان بھی اس سانپ کے آگے بھاگنے لگا بعد میں یہ سانپ غائب ہو گیا بعض صلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کو گالیاں دیا کرتا تھا ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دیں میری اور اس کی ہاتھا پائی بھی ہو گئی آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ فلان آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے پوچھا کس کو میں نے کہا حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھوڑی دی کہ اسے زبح کرو چنانچہ میں نے چھوڑی لی اور اسے لٹا کر خواب ہی میں زبح کر دیا میرا ہاتھ خون میں بھر گیا میں نے چھوڑی زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے لوگ بولے فلا شخص اچانک مر گیا صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو زبح کی جگہ نشان موجود تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو 111 108 109 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 108 109 199 111 109 109 106 1 109 101